اسلام علیکم مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کے دن کی سب سے بڑی سٹوری یہ ہے کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم اور تحریک لبیک پاکستان کی آٹھ رکنی مذاکراتی ٹیم جو کہ اسلامباد میں موجود تھی حافظ سعید حسین رزوی کی قیادت میں موجود تھی ان کے درمیان معاملات تیپ آگئے ہیں اب پوری دنیا ایک سوال پوچھ رہی ہے کہ وہ کون سے نکات ہیں جو پبلک کے سامنے نہیں رکھے گئے یہ بتا دیا گیا کہ معاملات تیپ آگئے ہیں معاملات تیپ آئے ہیں تو پبلک کو کونفیڈنس میں کیوں نہیں لیا گیا اور پھر وہ جو قلعظم کہنے والی باتیں تھیں وہ کیا ہوئیں وہ جو ٹیررسٹ آرگنیزیشن یا بینڈ آؤٹفٹ ڈیکلیئر کرنے والی بات تھی انٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت اس تنظیم کے خلاف کا روائی کی بات تھی اس کا کیا ہوا اب مذاکرات نہیں ہوں گے اب جو فاقی وزر اطلاعات کہتے رہے اس بات کا کیا ہوا تو یہ تمام سوالات ہیں جو پبلک پوچھ رہی ہے میں آپ کو اندر کی خبر دینے جا رہا ہوں میرے خیال میں شاید ٹیلیویزن پر یہ خبر ابھی تک نہیں آئی ہوگی جب تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی لیکن میں آپ کو پہنچانے جا رہا ہوں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا کہیں غلطی کمی کتاہی رہ جائے تو اس کو کریٹ کیجئے کیونکہ ہم سب انسان ہیں ہم غلطی کمی کتاہی رکھتے ہیں اس کو درست کرنے کا بھی ہمارے اندر حوصلہ ہونا چاہیے کیا معاملات تیپا ہیں میں بتاہیتا ہوں سب سے پہلی بات یہ جو تین دن سے رونا رویا جا رہا تھا یہ جو دھول پیٹا جا رہا تھا وفاقی وزیر تلات خراب کی جانب سے کہ بینڈ آؤٹفٹ ہے کل ادم جماعت ہے میڈیا مت دکھائے اور ہم ان کو آئرن ہینڈلی یعنی آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے اب اس جماعت کو کل ادم تنظیم کا جو سٹیٹس دیا ہوا ہے اسے واپس لیا جا رہا ہے میں آپ کو بڑی خبر دینے جا رہا ہوں آئندہ ایک آدھ دن کے اندر آپ کو ڈیولپمنٹ نظر آئے گی یعنی تحریکل بیک پاکستان جسے کل ادم جماعت ہونے کا سٹیٹس دیا گیا ہے فیڈرل کیابنٹ کی جانب سے وہ سٹیٹس واپس لیا جا رہا ہے یعنی اب یہ کل ادم مذہبی سیاسی جماعت سے صرف مذہری سیاسی جماعت کہلائے گی دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ 50% معاہدے کے جو نکات ہوں گے 50% یعنی پورا جو معاہدہ ہوا ہے تین لوگ تھے علی محمد خان عصد کیسر صاحب اور شامل قریشی صاحب ان کے درمیان اور ادھر سے آٹھ رکنی جو وفت تھا ٹی ایل پی کا ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کے 50% نکات پر عمل درامد ہوگا تو ہی ٹی ایل پی کے جو مظاہرین ہیں اس وقت جہاں پر بیٹھے ہیں وہاں سے واپس مجد رحمت اللہ عالمین چلے جائیں گے اور باقی کے معاہدے پر عمل درامد وہاں پہنچنے کے بعد ہوگا تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ حافظ سعید رزوی صاحب کو رہا کر دیا جائے گا لیکن رہا کرنے کا عمل کیا ہوگا وہ یہ کہ کورٹ میں جب یہ جائیں گے تو پروسیکیوشن وہاں سے غائب ہو جائے گی اور فیصلہ سعید رزوی صاحب کے حق میں تین دفعہ آ چکا ہے تو اب آئے گا تو سعید صاحب کو ریلیز کر دیا جائے گا یعنی یہاں پر بھی گورنمنٹ کو فیس سیونگ مل جائے گی چوتھا امپورٹنٹ فیصلہ وہ یہ نان گرفتار کیے گئے ہیں ان سب کے اوپر سے کیسز خاتم کرنے کا کہا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کو گاہے با گاہے رفتہ رفتہ تقریباً سب ہی کو ریلیز کر دیا جائے گا لیکن اس میں کٹیگرائز کیا جائے گا یہ چار امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پہلا کلدم جواد کا سٹیٹس یعنی جو بینٹ ایوٹفٹ ہونے کا سٹیٹس فیڈرل کیابنٹ نے دیا تھا انہیں وہ ختم کیا جا رہا ہے فرانس کے سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے کوئی کلیم ہی نہیں ہے ان کا جس کو پر سب سے زیادہ گاہ میں ٹرونار ہو رہی تھی ہیں کہ فرانس کے سفیر تو ملک میں ہے ہی نہیں انہیں کہا ہمارا کوئی کلیم ہی نہیں ہے آپ ہماری موائدے کے مطابق قرارداد اس کو ہم یہ شملی میں لے گئے ہیں اس کے ڈسکشن کرائیں فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے تو آپ دیکھیں اور اگر ملک بدری کی بات کی طرف فیصلہ آتا ہے تو اس کو دیکھیں ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے یہ بریکنگ نیوز کل مفتی محمد عمیر الازہری صاحب جو کہ اس تمام مذاکراتی کمیٹی کا حصہ رہے ہیں ٹی ایل پی کا وہ میرے ایکسکلوسیو وی لاغ میں مجھے بتا گیا دے اچھا اب یہ ساری چیزیں پتہ نہیں دیں یہاں پر دو تین ایمپورٹنٹ باتیں ہیں کہ افاقی وزیر اطلاع فواد چودری صاحب نے اتنے بڑے جملے دے دیئے تھے بینڈ آؤٹفٹ ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے انڈیا سے کنیکٹ کر دیا انڈیا سے ان کے ہینڈلز کے اندر ٹویٹ ہو رہے ہیں انڈیا کی سپورٹ ثابت ہو گئی ہے کیا ہوئے اس کا مطلب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے جب تک یہ مسجد رحمت العالمین نہیں جائیں گے انہیں یہاں بلائے جاتا ہے سپیشل ہیلیکاپٹر کے ذریعے آٹھ رکنی ٹیم کو ان سے مذاکرات ہو جاتے ہیں بینڈ آؤٹفٹ کا سکیٹس جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہوگی اس سے چاہ چھ گھنٹے کے اندر وہ بھی ختم ہو جائے یا آئندہ ایک آدھ دن کے اندر تو پھر آپ نے اتنا بڑا جو دعوے کیے تھے دبنگ قسم کے اس کا کیا ہوا سو یہ چیز کلیر ہو گئی کہ یہ نہیں تھا مسٹر فواد چودری اس پیڈرل مسٹر فر انفرمیشن یہ ان کی ذاتی رائے تھی یہ ان کی خواہش تھی جس کو وہ خبر بنانا چاہ رہے تھے جو کیابنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے یا قومی سلامتی کے جلاس میں ڈیسائیڈ ہوا ہے وہ ان کے اس بیان کے بالکل کنٹراری ہے تو آپ اپنے دادہ لگا لیجئے کہ فواد چودری صاحب کی اپنی کیابنٹ کے اندر کیا سے ہے اور ان کو کتنی امیت دی جاتی ہے جو اتنا وہ آ کر واویلہ بچا رہے تھے ٹیلیویجن کے اوپر that was unfortunate مطلب آپ نے جلتی کے اوپر تیل کا کام کیا یہی وزرات ہے جب میں اندر کی سٹوری بتاتا ہوں جب مفتی منیبور احمان صاحب اور دیگر علماء اکرام کا وقت پہنچا ہے پرائم نیسٹر سے ملنے کے لیے تو مذاکراتی ٹیم میں دو شخصیات موجود تھی ایک فواد چودری صاحب تھے اور دوسری شخصیت شیخ رشید صاحب تو ان دونوں کے اوپر تحفظات تھے اور میں بابانگے دھول کہنے میں مجھے آپ نہیں میرے پاس اطلاع دیئے ہیں کہ جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پر بائیکارٹ کر دیا مذاکراتی ٹیم انہوں نے کہا کہ ان کو یہاں سے فوراں فارغ کریں نکالیں ان کو یہاں سے اس کے بعد ہم بات کریں گے جب میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں فواد چودری صاحب ایک دم سے کل سے ان کے چہرے کے ایکسپریشن بڑھے عجیب عجیب سے چہرہ اترا ہوا اس کی ریزن کیا بنی ہے میں بتاتا ہوں پرائم نیسٹر کو جب تمام حقائق پتا چلے ہیں کہ کوئی اپنی خواہش کو امپلیمنٹ کروانا چاہ رہا ہے اور ریاست مدینہ کے کونسپٹ کے نام کے اوپر اور بطور وزیر اطلاع پرائم نیسٹر نے بہت سیریس قسم کی شٹ اپ کال دیا اور اندازہ انہیں ہو گیا ہے کہ یہ جلتی پر تیل والا کام ہے یہ مسئلہ زاکرات سے حل ہو سکتے ہیں جب تو اس حد تک اس نہج تک لے جانے کیا ضرورت ہے اور خود شیخ رشید صاحب نے بھی اس کے اوپر پرائم نیسٹر کو کنمنس کیا تو پرائم نیسٹر صاحب نے چند لوگوں کے بیچ میں ایک جملہ کہا وہ مجھ تک پہنچا ہے وہ یہ کہ اس اوور ایکٹنگ کرنے والے تھک کو ہٹاو یہاں سے یہ میرے پاس میرے پاس اطلاع ہے کوئی سے ڈسگری کر سکتا ہے اس کے بعد سے فاجدی صاحب کے رنگ اڑے ہوئے ہیں کل سے ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل ان کو ٹھک ٹھاک پرائم نیسٹر آف آفیس سے جواب مل چکا ہے اور آج اس کے رتائج آپ دیکھ رہے ہیں کہ معایدہ بھی ہو گیا ہے مذاکرات بھی ہو گیا ہے الحمدللہ پاکستان کے اندر جو ایک فضا کی کیفیت لڑائی کی جنگ کی فضا بنی ہوئی تھی اس کیفیت سے ہم باہر نکل چکے ہیں انارکی جیسی کوئی کیفیت نظر آتی اسے باہر نکل چکے ہیں اور اسی طرح سے ہوتا ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح کا ملک ہے یہاں پر ایک انٹرنیشنل بینڈ آؤٹفٹ کا جو سربراہ تھا حسام بن لادن اس کا انٹرویو چل گیا تھا ایک ٹیلیویئن چینل کے اوپر اور آپ پاکستان کے ملک کی ایک مذہبی سیاسی جماعت کے جو سربراہ ہیں ان کا انٹرویوی چلاتے ہوئے اس کو بند کروا دیتے ہیں یا ان سے مطالعہ خبر دینا آپ کو پسند نہیں ہے کیونکہ اس وقت جو وزیر اطلاعات ہیں ان کا مائنڈ سیٹ لگے وہ نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ بس اس ملک کے اندر جو ہے نا نام ریاست مدینہ کا چلتا رہے اور کام وہ ہو جو وہ کرتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں جو ان کا ویوز ہیں جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے so this is so unfortunate لیکن پرائم نیسٹر پاکستان عمران خان تک جب جب ساری باتیں پہنچی ہیں ان کو مشورہ دینے والوں نے ٹھیک مشورہ دیئے ہیں تو انہوں نے اس کو ریالائز کیا ہے کہ it's a monster اور جس جتھے میں وہ ہاتھ ڈال رہے ہیں یہ بیڑ کا جتھہ ہے اور پاکستان اسلامی رپاوی ہے یہ تو وہ نیرےٹیو ہے یا سینٹیمنٹ ہے جس کے اوپر اسٹ انڈیا کمپنی مجبور ہو گئی تھی ایک الادہ ملک بنانے کے اوپر تو یہ بڑا سیریس نیرےٹیو ہے ریلیجن کا ریلیجن سے کھیلنا آسان بات نہیں ہے تو ریلیجن کارڈ استعمال کرنا بھی غلط ہے لیکن اگر آپ کسی کے باپ کو اس کو گھر سے اٹھا لیں گے تو وہ کیا کرے گا وہ نہ لڑے تو اور کیا کرے اسی طرح سے اگر کسی پارٹی کے باپ کو آپ اٹھا لیں گے تو وہ نہ لڑے تو اور کیا کرے اور پھر دوھرے مہرات آپ کے وہ ختم ہی نہیں ہو کے دیرے ہیں ادھر آپ امکیم بیٹھی ہے نا آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے ان کے لیڈران نے کیا کچھ نہیں کیا تھا پچھلے پچیس ساتھ دیرے دبل سٹینڈرز نہ رکھیں پیرامیٹر ایک رکھنا ہے سب کے لیے رکھیں ایک جماعت کے لیے نہیں رکھیں تو اب وہ معاملات تیہ ہو گئے کل ادم کا سٹیٹس ہٹنے جا رہا ہے فواج شعودی صاحب کو چپ کرا دیا گیا ہے شیخ رشید صاحب کو میسیج جا چکا ہے اور کیسز ختم ہونے جا رہے ہیں فرانس کا سفیر ملک بدر نہیں ہو رہا ہے یہ میں آپ تک مہنچا رہا ہوں اور الیکشن لڑنے کا سٹیٹس ویسے کا ویسا رہے گا ٹی ایل پی کے پاس تو آنے والے چند دن کے اندر آپ کل ادم کی جگہ تحریک اللہ بیک کو تحریک اللہ بیک پاکستان کہا کریں گے میں نے یہ بات آپ کو تقریباً ایک ہفتہ پہلے بتا دی تھی اس کے بعد کل جو ایکسپلوسیو کیا اس میں پہلے بتا دی تھی آج بھی یہ خبر آپ کو سب سے پہلے دے رہا ہوں جمیل فاروقی کو آج کے ویلوگ سے اجازہ دیجئے گا